کیا دیش کے پردان منطری کسی ایک پارٹی کے پردان منطری ہیں؟ میں اپنے کسان بھائیوں سے بھی میں اپنے پنجابیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر یاگرہ کرتا ہوں جرا سوچو ہمیں کس طرف لجایا جا رہا اور کس طرح سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے 1980 کے دشک میں بھی اسی طرح کانگریس نے کیا تھا ہمیں پہلے کانفریکٹ نے دکھایا ہمیں لڑائے اور پھر ہمیں پوری دنیا کے اندر اتنک وادی الگاب وادی بنا کر ہمیں مارنے کا قرآن کیا کیا وہ کانگریس کی ایک ہی منچہ ہے پھر سے پنجابیوں کو سکھوں کو 1980 کے دشک میں علاقے اور اسی طرح لڑایا جائے بھڑایا جائے اور ان کا نقصان کیا جائے سبتہ حاصل کرنے کے لئے کانگریس کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اگر سبتہ حاصل کرنے کے آئی ایس آئی اور پاکستان کی سوچ کے ساتھ کانگریس کام کر سکتی ہے پنجاب کے اندر جس طرح سے آج پردھان منتری جی کی ریلی کے اندر سکیورٹی بریچ ہوا بہت بڑی سیند لگی یہ کو اچانک نہیں ہوا میں بار بار کہتا رہا اور میں پھر آج کہنے جا رہا ہوں کانگریس ایک ڈیزائنڈ کانسپریسی کے طریقے سے ایک ڈیزائنڈ موڈل کے طریقے سے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کرتی آئی اور کرنا چاہتی ہے 1980 کے دشک میں بھی اسی طرح کانگریس نے کیا تھا ہمیں پہلے کانفلکٹ میں دکھایا ہمیں لڑایا اور پھر ہمیں پوری دنیا کے اندر اتنک وادی الگاب وادی بنا کر ہمیں مارنے کا کام کیا یہ وہ چیز ہے جو پاکستان اور آئی ایس ای چاہتی ہے کہ ہماری کانفلکٹ ہو میں حران ہوں اور اس بات کو لے کے چنتیت ہوں کہ جو آئی ایس ای اور پاکستان چاہتا ہے وہی کانگریس کی سرکار پنجاب کی چاہ رہی ہے اور دیش کی کانگریس کی پارٹی چاہ رہی ہے کیا دیش کے پردان منطری کسی ایک پارٹی کے پردان منطری ہیں میں اپنے کسان بھائیوں سے بھی میں اپنے پنجابیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر یاگرہ کرتا ہوں جرا سوچو ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا اور کس طرح سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے آج کی یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس کو کانگریس نے انیشیٹ کرایا ہے کانگریس نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اور یہی کارن بنا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لائے گیا تاکہ نقصان پوچھایا جا سکے میں تو دھنیاباد کرتا ہوں دیش کے پردان منطری جی کا انہوں نے اپنی دور اندیشی دیکھی اور آج میں جرور پنجاب کے لوگوں کو پھر سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں یہ جس طرح سے آپ کو آگ میں دکھیلہ جا رہا ہے جس طرح سے آپ کو کانفلکٹ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اول کانگریس کی ایک ہی منچہ ہے پھر سے پنجابیوں کو سکھوں کو انیس واسی کے دشک میں لاکر اسی طرح لڑایا جائے بھڑایا جائے اور ان کا نقصان کیا جائے ستہ حاصل کرنے کے لئے کانگریس کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اگر ستہ حاصل کرنے کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی سوچ کے ساتھ کانگریس کام کر سکتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک کانگریس ہے آج ہم سب کے لئے